بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرگری دوستو یہ دو گلاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈر گرونڈ ویرنگ کے دوران جو ہمارے کام آتے ہیں جو لنٹر میں چھت میں لگے ہو تو جیسے میں ہم ڈاؤن لیٹے وغیرہ اور ایس ام ڈی وغیرہ لگاتے ہیں تو اکثر وہ نیچے نکل جاتی ہیں اسے کھسک جاتی ہیں کیوں کھسک جاتی ہیں یہ سارا کچھ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تک پہنچتا رہے تو اس وقت آپ نے دیکھا اس کو کہ لیٹ کو جب ہم اس گلاس کے اندر لگاتے ہیں تو تھوڑا سا ہلنے کی وجہ سے یہ نیچے نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے سپرینگ جو بنے ہوئے ہیں یہ کافی نرم سپرینگ ہے جو اس میں پاور نہیں ہے تو جیسے ہی اس کو کام کے دوران ہم لگاتے ہیں تو لیٹیں اکثر نیچے نکل جاتی ہیں کیوں نکل جاتے ہیں یہ سارا کچھ آپ ویڈیو میں مکمل دیکھیں گے یہ دوسری کمپنی کی لیٹ ہے بارہ وارٹ کی تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ بارہ وارٹ کی لیٹ ہے یہ اس سے پہلے والی لیٹ سے تھوڑی سی بہتر ہے نکل جاتی ہیں تھوڑا سا ہلانے سے ساری مکمل لیٹ جو ہے نیچے کی طرف بالکل نکل جاتی ہے دوبارہ ایک مرتبہ اس کو چیک کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی اس کو اوپر کی طرف پریس کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی یہ نیچے کی طرف نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی پاور جو ہے سپرینگ جو اس کے لگے ہوئے ہیں یہ اچھے طریقے سے نہیں لگے ہوئے سپرینگ کیونکہ جب سی لنگ میں یہ لگی ہوتی ہے تو سی لنگ میں سپرینگ اس حالت میں کھڑتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سی لنگ کے اندر کیونکہ سپیشل طور پر یہ لیٹ جو ہے سی لنگ کے لیے بنائی گیا ہے یا تو اس کے اندر کوئی پلاسٹک کے نکے وغیرہ بنانے چاہیے ان کو جس کے اندر سکرو پیج لگایا جائے یا اس کے بہر کی بہر والی سیڈ پر نکے بنائے جس میں اس لائٹ کو یہ اس کی بہر والی کالر ہے اس میں چھوٹے سے سراخ ہونے چاہیے تو اس کو اچھے طریقے سے لگایا جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اندھ کا دماغی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے لیٹ بنانے والوں کا بھی اور جو گلاس بناتے ہیں ان کا بھی تو یہ سی لنگ میں اس طریقے سے لیٹ کو لگایا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سی لنگ میں جب اس کو لگایا جاتا ہے تو کبھی بھی یہ نیچے نہیں جاتی کیونکہ اس کے سپرینگ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں جا سکتی گلاس میں سپرینگ جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو گلاس میں جو سپرینگ ہے اس کی پوزیشن میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں گلاس میں جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو سپرینگ جو ہیں ان کی حالت ایسے ہوتی ہے تو یہ نیچے کی طرف آسانی سے کھسک جاتے ہیں اس لیے اس کا جو کوئی نہ کوئی حال نکالتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جیس سے ہماری جو لیٹ ہے گلاس سے نیچے کی طرف نہ نکلے یہ آپ گلو گن دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اس کا جو سپرینگ ہے اس کی جو پلاسٹک ہے اس کی اس گلائی والی جگہ کے اوپر ہم تھوڑا سا گلو گن گلو لگا دیں گے جب یہ اچھے طریقے سے خوش ہو جائے یہ بہت ہی جالد خوش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لیٹ کو گلاس کے اندر لگا کے چیک کر دیں اور اس کے بعد یہ جو دوسرا دوسرا سپرینگ ہے اس کو اوپر لگائیں گے یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گلو آپ لگانے سے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہم فٹنگ کرتے ہیں کہ لیٹ جو ہے نیچے کی طرف نہ ہے تو آپ گلو اس کے اوپر لگا کے آپ لیٹ کو لگاتے جائیں تو اس سے آپ کی جو لیٹیں ہیں وہ نیچے کی طرف بلکل بھی نہیں آئیں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کافی ہاتھ تک ہاتھ سے چوٹ لگانے سے بھی یہ ایسا ایسا نیچے آ رہی ہے لیکن یہ مکمل لیٹ بہر کی طرف نہیں نکل دی تو اگر آپ گلو گان کے ذریعے گلو اس کے اوپر لگا دیں تو کافی بہتری آ سکتی ہے لیٹ کے اندر آپ کی لیٹ جو ہے نیچے کی طرف نہیں نکلے گی اور یہ زیادہ مہنگا بھی کام نہیں ہے بلکل یہ راڈ جو ہے اس گلو گن ہے اس کی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے ملٹی لائٹ اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہلانے سے لیٹ جو ہے بلکل مکمل نیچے کی طرف نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے سپرینگ کا جو طریقہ کار ہے انہوں نے جو بنایا ہے اس کے گلاس کے اندر یا گلاس کے بہر والی سیڈ پہ جیسے فین بکس کے نکے ہوتے ہیں اس طریقے سے نکے بنانے چاہیے اور لیٹ میں چھوٹے سے سراخ ہونے چاہیے جیسے آپ جو ہے اس کو پیچ لگا دیں تاکہ لیٹ نیچے کی طرف نہ ہو لیٹ جو ہے لیچے کی طرف نکلے نہ گلاس سے لیکن انہوں نے یہ سارا کوئی سسٹم نہیں بنایا لیٹ والوں نے کوئی اچھا سپرینگ لگایا ہے اور اس کے علاوہ حالانکہ ایو کی اچھی کمپنی ہے یہ جو ملٹی آپ لیٹ دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کے سپرینگ جو اچھے نہیں بنائے اور گلاس جو بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے اس کے نکے نہیں بنائے تو میرے خیال میں ان کا دونوں کا جو دماغی توازن ہے نا وہ درست نہیں ہے لیٹ بنانے والوں کا بھی اور گلاس بنانے والوں کا بھی اور ہمارے جو اور اس کو گلو لگانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہلانے کے باوجود بھی لیٹ نیچے کی طرف نہیں نکل رہی تو اس کا مقصد ہے کہ یہ کامیاب طریقہ ہے اس سے آپ جو ہے اپنی لیٹیں جو ہیں کابو کر سکتے ہیں لیکن اکثر ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی ہمیں غلط کامٹس کریں گے وہ بھی کہیں گے ہمیں کہ آپ کا دماغی توادن شاید درست بھی نہیں ہے تو ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کی کہ زیادہ خرچے والی بات بھی نہیں ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے نرم جیسے ربر ہوتا ہے اس طریقے سے یہ گلو لگ جاتا ہے تو اس سے لیٹ جو ہے نیچے نہیں آتی اور اس کے علاوہ اگر آپ گلو نہیں لگانا چاہتے تو اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اور بھی حل ہے اگر وہ آپ کو طریقہ پسند آ جائے تو وہ طریقہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ لائٹ کا جو سپرنگ ہے یا تو گلاس کے اندر کوئی جھری وغیرہ ان کو بنانی چاہیے کوئی اچھے طریقے سے جھرییاں بنانی چاہیے تاکہ سپرنگ جو ہے اچھے طریقے سے ان میں پھنس جائے لیکن جھرییاں بھی نہیں بنائیں ان نے تو یہ سپرنگ کو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا کریں گے شاید اس کی تھوڑی سی طاقت جو ہے ہم بڑھا سکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نیچے کی طرف ہم نے تھوڑا سا ٹیڑھا کیا ہوا ہے تاکہ اس کی تھوڑی سی طاقت جو ہے وہ بڑھ جائے اور دوبارہ اس کو گلاس کے اندر ہم لگا کے دیکھیں گے اگر گلاس کے اندر کالر وغیرہ بنی ہوتی تو جیسے ہم نے سپرنگ کو ٹیڑھا کیا ہے تو اچھے طریقے سے لائٹ کابو ہو جاتی لیکن گلاس کے اندر ان نے جھریاں اچھے طریقے سے نہیں بنائی اگر بنائی بھی ہے تو نیچے کی طرف بنائی ہے سپرنگ اوپر جل جاتا ہے تو سپرنگ کو ٹیڑھا کرنے سے تھوڑا سا فرق بھی تھوڑا سا فرق اس میں آیا ہے لیکن پھر بھی یہ اچھے طریقے سے فرق نہیں ہے مارے خیال میں تو اب جو ہے گلاس جب لائٹ کے اندر آپ کی چھات کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس میں آپ چھینی سے اگر تھوڑا سا کٹ لگا دیں یہ ہم نے کٹ اس کو لگا دیا جیسے یہ فنسا ہوا ہوتا ہے چھات کے اندر تو سپرنگ کی پیماش کے مطابق ہم نے اندازے سے یہاں پہ کٹ لگا دیا ہے تو لائٹ کے جو سپرنگ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیڑھے کی ہوئے ہیں اور اس کٹ کی جو پیماش ہے آپ سوچیں گے کہ کس طریقے سے کرنی چاہیے ہمیں کیسے پتہ جلے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی پیماش آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کٹ جو ہے گلاس کے اندر کہاں لگانا ہے سپرنگ کے مطابق کوئی سپرنگ چھوٹا بھی ہوتا ہے کوئی بڑا بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کیونکہ چھینی سے لنٹر میں جیسے گلاس پھنسا ہوا ہوتا ہے پھر بھی آپ کٹ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے تو سپرنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہر نکلا ہوا ہے اچھے طریقے سے پھنس چکا ہے اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ڈون لیٹ ہولڈر ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے یہ بھی نیچے کی طرف نکل جاتے ہیں اس کا سپرنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل پلین ہے بلکل سادہ ہے یہ بھی اکثر نیچے کی طرف کھسک جاتے ہیں لیکن اس کا گلاس یہ جو ہولڈرم نے اس میں لگایا ہے اس کا سپرنگ تھوڑا سا بڑا ہے لائٹ جو ہم نے لگئی تھی اس کا سپرنگ چھوٹا تھا لیکن اگر آپ ڈون لیٹ والا یہ ہولڈر لگائیں گے تو اس کا جو کٹ ہے وہ تھوڑا سا اوپر لگانا پڑے گا اس کی آپ کو پیماش کرنی ہوگی تھوڑی سی کیونکہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں جس کمبری کے گلاس لگا ہوا ہے تو یہ والا لائٹ کا سپرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اور جو گلاس یہ جو ہولڈر ہے ڈون لیٹ والا گولڈن کلٹر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سپرنگ تھوڑا سا بڑا لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کی پیماش کرنی ہے ایک خالی گلاس آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس سے آپ اس طریقے سے اندازہ لگا کے آپ کٹ لگا سکتے ہیں گلاس کے اندر جو لیٹ کا ہم نے کٹ لگایا تھا وہ اس کا سپرنگ چھوٹا تھا وہ نیچے لگایا ہوا ہے کٹ تو اگر آپ ہولڈر کا لگائیں گے کٹ تھوڑا سا اوپر لگانا ہے آپ نے اگر آپ کٹ لگا دیں گے تو آپ کی لیٹ کبھی بھی نیچے کی طرف نہیں نکل سکتی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے پٹن کو دبا دینا اور اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ